رمضان پاکستان تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور ایک بہترین ریسرچر جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت سے پیپرز لکھے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ڈسکور کی ہیں جو آہستہ آہستہ مندرے عام پہ آ رہی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے کچھ خاص جاننے والوں کو کچھ بچا لیا ہے ان چیزوں سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام اچھا ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے دو ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہر کچن میں ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں ریگولرلی استعمال ہوتی ہیں لیکن ان کا استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے ہاں آج ہم ادرک اور لسن یعنی کہ جنجر اور گالک پہ بات کریں گے تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہماری آڈینس سے اگر ہم سوال لے لیں آپ کی اجازت ہو تو جی تو ہماری آڈینس میں کون سوال کرنا چاہے گا السلام علیکم بیٹے آپ کا نام جی کیا جاننا چاہیں گیا میرا یہ کوئیسٹن ہے کہ شگر کے پیشنٹ اپنے یوریک ایسیڈ اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے ادرک لسن کا کس طرح پوزیٹی ویہ میں یوز کر سکتے ہیں لسن کا استعمال جو ہے وہ اسے لسن اور اگر ادرک دونوں کا اگر کٹھے استعمال کیا جائیں اور خالی پیٹ استعمال کیا جائیں تو وہ آپ کا LDL کولیسٹرول جس کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں اس کو کم کرتا ہے ٹوٹل کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اور HDL کولیسٹرول جس کو ہم آٹری کلیننگ کولیسٹرول کہتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے سو ادرک اور لسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور دونوں کا استعمال اتنا کونٹیٹی میں ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک چمچ چھوٹی چمچ جس میں آدھرا پسا ہوا لسن ہو اور آدھا پسا ہوا ادھرک ہو پسا ہوا یا چاپٹ چاپٹ جی چاپٹ کیونکہ وہ دیجیسٹ ہونے میں آپ کو آسانی رہتی ہے اور اگر نیہار موہ صبح کے وقت لیا جائے تو اس کی افیکٹیونیس جو ہے زیادہ ہے صحیح میرے خیال سے ان کو ہم گفٹ ٹھام پر دیں بیلکل کیوں نہیں تو کرشی جامیشیری کی طرف سے بیٹے ایک گفٹ ٹھام پر ہمارے بچی نے جنہوں نے سوال کیا ہے جی نیکس قویسچن جی سر میرا نام محمد سوہیل ہے میں ڈاک سب میں آپ سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں مجھے کولسٹرول ہے تو اس کے لئے ایک تو ڈوائز کر رہے ہیں دوسری ایک اور بات پوچھنی کے ادھرک کے حوالے سے میری بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہے جب مجھے کو کھانسی ہوتی تو یہ کہتی ہے ادھرک میں ڈالنے چاہے میں ادھرک کو ڈال کے پیئے اگر کوئی نظرہ یا زکام ہوئی تھا پھر بھی یہ ادھرک کو کہتی ہے وہ ڈال کے لے اگر خانسی ہوتی تب ہی ہے یہ ہی کہتی ہے کہ ہی آپ ادھرک کی چاہے پیئے تو اس بارے میں بتائیں کہ ادھرک کے واقعی ادھرک کے ساتھ ان کی کوئی خاص اٹیچمنٹ لگ رہی ہے یہ بالکل صحیح کہتی ہے اچھا ماشاء اللہ ادھرک جو ہے نہیں آپ حالت کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بیوی ہمیشہ صحیح کہتی ہے اب بات مکمل ہوگا ہے اب بات آپ مکمل کر سکتی ہے برکل ٹھیک ہے یہ ادھرک جو ہے وہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے انٹی وائرل بھی ہے اس کے بعد اس کو انٹی مکروبیل بھی کہا جاتا ہے ادھرک کے بارے میں اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بابتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اندر فرمایا کہ جو میرے مہمان ہوں گے جنت میں ان کو ان کو لنڈن بھی جنت لگتا ہے جنت میں جو میرے مہمان ہوں گے ان کو ایسے برطنوں میں وہ کھانا پینہ کھلایا جائے گا جس میں سی سوٹ کی آمیزش آئے گی سو آپ یہ سمجھ لیں اور دنیا جہاں میں دنیا جہاں میں اس کا چرچہ بہت زیادہ ہے اس کو ایک انٹی ایجنگ کے طور بھی کہا جاتا ہے لنڈن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ پریزنٹ ہوئی ہے جنجر کے حوالے سے لنڈن میں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایسے نیوٹریئنٹس ڈسکور کیے گئے ہیں جن کی تعداد نو سو ترے سٹھ کے قریب بنتی ہے جنجر کے اندر ایسی چیزیں ڈسکور کی گئی ہیں جن کی تعداد نو سو ترے سٹھ بنتی ہے اور ان کو ابھی نام دیا جانا باقی ہے سو ادرک جو ہے وہ آپ کا خون پتلا کرتا ہے ادرک جو ہے وہ انٹی وائرل ہے انٹی بکٹیریل ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے ادرک جو ہے وہ آپ کے گیس فلیٹولنس یعنی کہ آپ کو اگر ہوتی ہو بلوٹنگ ہوتی ہو کھانا کھانے کے بعد تو آپ ادرک کا کعبہ پی لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو گیس جو ہے وہ کم تنگ کرے گی سو ادرک یہ کمال کی چیز ہے اور آپ کی زوجہ بالکل میں یہی چاہ رہی تھی کہ بات اسی پہ شروع اور اسی پہ ختم ہو بلکل صحیح فرماتی ہے اور کوئی سوال پوچھنا چاہے گا انتاں گرف پہنچا دیا گیا میرا نام سجاد حسین میں ڈاوٹساں سے یہ پوچھنا جاتا ہوں طبی نویلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے لیسن جو ہے ہارٹ مریض جو پیشنٹ ہیں ان کو کتنا عرصہ تک use کرنا چاہیے یا کنٹینیوسری رکھنا چاہیے یا آپ ہی کچھ عرصہ کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں یعنی روز مرہ کی زندگی کا حصہ یعنی آپ اس کو حصہ بنا سکتے ہیں کے نہیں میں اس میں یہی بولوں گا اگین کہ یہ جو گارلک ہے یہ آپ تب تک کھا سکتے ہیں جب تک آپ کے جسم کے اندر سے آپ کے بریتھ کے اندر سے گارلک کی خوشبو یا سلفر کی آپ جیسے کہیں آپ کو نہ آنی شروع ہو جائے اور اس میں تقریباً بیس سے پچیس دن لگتے ہیں ایک دفعہ آپ کے بریتھ میں گارلک کی سمیل آنی شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو کھانا چھوڑ دیجئے اور دس پندرہ دن انتظار کیجئے پھر دوبارہ کھائیے یہ جو گارلک کے بارے میں ایک اور بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا چوب کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا چاہیے دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو کھانے سے پہلے یا تو آپ اس کو پیس لیجئے اور اس کو تھوڑی سی ہوا لگنے دیجئے اور وہ جو اس کے اندر کیمیکلز ہیں ایک کیمیکل ہے جس کا نام ہے ایلیسن وہ ایلیسن کا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے جب اس میں لائسین بھی ہے اس میں لائسین نہیں اس میں ایلیسن ہے ایک ایلیسن ایک سبسٹنس ہے ای ڈبل ای آئی سی آئی این جو اگین آپ کی آٹریز اور وینز کو صاف کرتا ہے اور آپ کی حازمے کو درست کرتا ہے ایک اور آپ کو باہ بتاؤں جی رب صاحب میرا سوال ہے ادھر آپ نے کہا چوپ کر کے کھانا چاہیے اب بات یہ ہے کہ ہم تو کھانے میں اس کو پکا کے استعمال کرتے ہیں ایک اس پر کلائریٹی دے دیں اور دوسری بات اکثر لوگ پورا کا پورا جوا نکل جاتے ہیں کیونکہ آسان ہو جاتا ہے نا ورنہ اس کا جو ایک سمیل ہے وہ تھوڑا سا وہ پورا نگلنے کا کوئی فائدہ نہیں پورا نگلنے کا کوئی فائدہ نہیں اور پکے ہوئے لسن کا تو بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں جب لسن پک جاتا ہے تو اس کے اندر سارے ایکٹیو نیوٹریئنٹس ہیں وہ سب زیلچ زیرو اس کا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں اور یہ ویسٹ میں اس کے اوپر ہمارے جو یہ ہبز ہیں جو کہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں ایشیا کے ریجن میں اور بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ دن بہ دن یعنی کہ اس کو اس کو فردر ایکسپلور کیا جا رہا ہے اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کوویڈ ہے کوویڈ کے اندر یہ اس کو ون اف دا بیسٹ ریمیڈیز کا گیا تھا جن کے پاس کوئی اور دوائی ایویلیبل نہیں ہے وہ ادرک اور لسن کا استعمال کر سکتے ہیں اس وائرس سے نبوردازمہ ہونے کے لیے آپ کو کرشی جامشیری کی طرف سے کیف ٹیمپ ملے گا اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جی بہن اسلام علیکم میرا نام سمدین شبیر ہے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں ایک فیمیل کا جو بہت کامن پرابلم ہے اور میل میں بھی ہے اوبیسٹی یعنی جو جنجر ہے وہ بیسٹ انٹی بائیٹک ہے اگر اس کو ہم سادہ پانی میں بھی ڈال کے استعمال کریں تو یہ ایفیکٹیو ہے مٹاپے کے لیے لیکن کم کرنے کے لیے ویٹ لوس کرنے کے لیے تو میرا کوسٹن یہ ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو یہ سٹمک کے لیے کیسا ہے دیکھیں ایک تو تھنڈا گرم والی چوہ تاثیر کا سچنا ہے نا میں تھنڈا گرم تاثیر کے حوالے سے کچھ ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو کہ ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں گرم ہیں کیونکہ ان کو کھا کے ہمیں پسینہ آتا ہے پشانی پہ ہمارے تھوڑا سا پسینہ آ جائے گا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کھا لیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ہمیں تھنڈ لگ رہی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو اگر آپ کے بلڈ سٹریم کے اندر آپ کی سرکولیشن کے اندر کچھ فیٹ ہماری باڈی کی سرٹن کمپوزیشن جو ہے وہ فیٹ پہ بیس کرتی ہے اگر ہماری فیٹ کی جو ہے وہ کانٹینٹ وہ زیادہ ہے تو اگر ہم ایسی چیز کھائیں گے مثلاً السی کی میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ہم سمیتے ہیں السی بہت گرم ہے اگر ہم السی کھائیں گے اور ہمارے جسم میں چربی زیادہ ہے اور خاص طور پر خون میں سرکولیشن میں تو وہ چربی اسینچل فیٹی ایسیڈ جو کہ اس میں پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ مل جائے گی اب ہماری باڈی کا ہمارے ایمیون سسٹم کا قوت مدافعت کا اللہ نے کیا نظام بنایا ہے اس نے کچھ ایسی چیز پکڑ لیا جب اس نے باہر نکالنا اس چربی کو باڈی کا ٹیمپریچر ریز کرے گی بلکل اور وہ باڈی کا ٹیمپریچر اس لیے ریز نہیں کرے گی کہ وہ گرم ہے وہ اس لیے ریز کرے گی کہ اس نے چربی کو پکڑا ہے اور اس کو باڈی کا ٹیمپریچر ریز کرنا ہے دروازے کھولنے کے لیے تاکہ وہ باہر نکال سکے سو اگر آپ پتلے ہیں بلکل آپ کے جسم میں کوئی فالتو چربی نہیں ہے آپ کی سرکولیشن میں کوئی ایک سیکس فیٹ نہیں ہے یہ گرم اور ٹھنڈے کا کونسیپٹ جو ہے نا یہ آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سو ہر کھانے کی تاثیر ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کچھ ایسے کھانے جو کہ ویٹ کم کرتے ہیں اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گرم ہے وہ گرم نہیں ہے وہ آپ کے خون میں سے چربی کو پلک کر کے باہر نکالنے کے لیے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ریز کرتے ہیں جس کو ہم اس سے دیتے ہیں مشابہ کے جی یہ تاثیر اس کی گرم ہے جی ناظرین ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آج جو ہم نے دو چیزوں کے حوالے میں بات کی ادرک اور لسن اس کا استعمال مختصر طریقے سے سمپ کرتے جائیں تاکہ رمضان کے حوالے سے ہم کس طرح ہیں ان دونوں چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں میرے خیال میں ادرک کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ آپ کا حازمہ جو ہے اس کو بہت بہتر کرتا ہے اور اکثر ہم افتاری کے وقت جسے کہتے ہیں اووریٹنگ کر لیتے ہیں پکوڑے اور سموسے اور چاٹیں اور یہ اس قسم کی اور پھر پورے افتاری بھی کرنا اور اس کے بعد پورا کھانا بھی کھانا تو میں یہ لوگوں کو سجیشٹ کروں گا کہ آپ ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے جنجر ایل جیسے ہم سکنج بین بناتے ہیں اس طرح ایک ادرک کی بھی ایک سکنج بین ہوتی ہے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنی لیمو کی سکنج بین بنائیں اور اس میں تھوڑا سا ادرک کا جوس جو ہے وہ آپ ڈال لیں آپ کو اتنا زیادہ نہیں چاہیے جیسے آپ کو لیمو کی سکنج بین بنانے کے لیے لیمن لائم وارٹر بنانے کے لیے تو آپ کو کافی کونٹیٹی میں چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ کو پورے ایک جگ کے اندر جس میں تقریباً چھے سے آٹھ گلاسز ہوتے ہیں آپ کو ہارڈلی ایک ٹی سپون یا ایون ٹی بل سپون چاہیے ایک جو کھانے کا چمچہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ادرک کا رس نکالنے فریش ادرک کا رس اور اس کو جی اور وہ رس نکالنے کے لیے آج کل وہ بڑے اچھے گیجٹس آئے ہوئے نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ کو بلوٹنگ نہیں ہوگی اور جو آپ نے اوور ایٹنگ کیوئی ہے وہ جو آپ کو اکثر لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں ہاسپیٹل میں انڈ اپ کر جاتے ہیں میرے خیال میں ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے اور گرلک کے حوالے سے یہ بہت بڑا بہترین توفہ ہے ہمارے لیے اپنا حازمہ بہتر کرنے کے لیے اور اگر ہم اس کو دہی کے ساتھ کھائیں تو یہ ہمارے پیٹ میں جس کو ہم بائیوم کہتے ہیں گوڈ بکٹیریا یعنی کہ وہ ہیلڈی بکٹیریا جو کہ ہمارے نیوٹریشن کو ابزورب کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کو یہ سولیڈیفائی کرتا ہے اس کو یہ انٹرینچ کرتا ہے ہمارے گٹ میں تو میری اگر آپ صبح دہی کھاتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا آپ لسن ایڈ کر لیجئے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایڈ کر لیجئے آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ یہ روٹین ایڈ کریں گے تو آپ کو ایک تو کھانا کا حضم بھی بہتر ہوگا اور آپ کی اوورال صحت میں بھی بہتری آئے گی مجرام حضم کو بہتر کرنے کے لیے ادرک اور لسن کا ضرور استعمال اور دونوں دونوں وقتوں میں بتا دیئے سہر میں کیسے افتار میں کیسے دوکٹر صاحب کے لیے مجرام حضم